پانچ گلتیاں زندگی برباد کر دیں گی پیسہ ہو بہت اور جوانی ہو پلے بہت مشکل ہے کہ کوئی سیدھا چل لے جوانی میں جوش تو بہت ہوتا ہے لیکن ہوش بہت کم ہوتا ہے جوش ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہوش ہونا بھی بڑا ضروری ہے یہ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت سمیہ ہوتا ہے بگڑنے اور کچھ بن جانے کا سمیہ ہوتا ہے اور اس عمر میں اگر کوئی گندی عادتیں لگ گئی نا تو یہ عادتیں آپ کا تب تک پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک آپ کو پورا برباد نہ کر دیں کتنا دکھ ہوتا ہے یہ دیفکر آج کل کہ یہ جوان بچے اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے خود ہی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اس عمر میں ہر گندی چیز بہت اچھی لگتی ہے بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے یا اٹریکٹ کرتی ہے من کو لیکن یہ عمر ہے ہی ایسی کہ صحیح غلط کا ہوش ہی نہیں رہتا اسی لیے آج بہت سوچ سمجھ کر ہمارے یوہ پیڑی کے لیے ایسی پانچ باتوں پر گور کیا جائے جو ہمارے جوان بچوں کی زندگی برباد کر رہی ہیں اور چاہے آپ کچھ بھی کرو لیکن ان پانچ باتوں سے بلکل دور رہنا نمبر ون کسی بھی طرح کے نشے سے دور سب سے پہلی بات آپ کسی بھی طرح کے نشے سے خود کو دور رکھیں نشہ چھوٹا ہو یا بڑا اگر وہ آپ کی عادت بن گیا تو آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے چاہے وہ سموکنگ ہو ڈرنکنگ ہو تمباکو کھانا ہو یا کسی اور طرح کا نشہ ہو اگر جمانی کی عمر میں آپ کسی نشے میں فز گئے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس گلی سے پھر باہر آنا عادتیں لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن عادتیں چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے آپ ایسی سنگت میں رہو رہو ہی مت جو لوگ نشہ کرتے ہیں آپ ان سے دور رہو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو کریئر اورنٹیڈ ہیں جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ نشے میں ڈوبے رہتے ہیں آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ خود کو ان سے دور رکھیں آج کل کے یوباؤں کو یہ کہہ کر بھٹکایا جاتا ہے ارے تم نشہ نہیں کرتے تم تو موڈرن ہی نہیں ہو تم تو پرانی سوچ والے ہو آج کل تو ہر کوئی نشہ کرتا ہے یا پھر یہ کہیں گے کہ کبھی کبھی چلتا ہے کوئی بات نہیں تم پی سکتے ہو تم نشہ کر سکتے ہو آج کل نشہ کرنا بھی ہائی فائی ہونے کی اور موڈرن ہونے کی پہچان ہو گئی ہے یاد رکھنا یہ بات یہ ضروری نہیں جس کام کو سب لوگ کر رہے ہوں وہ صحیح ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس راستے پہ آپ اکیلے چل رہے ہیں وہ غلط ہو زندگی میں اکثر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہی کچھ بڑا کر کے دکھاتے ہیں جو اپنا راستہ اپنی منزل خود کسی بھی طرح کے نشے کی عادت آپ اپنے آپ کو کبھی بھی لگنے مت دینا چاہے ڈرنکنگ ہو سموکنگ ہو تمباکو جبانا ہو یا پھر کوئی بھی نشہ آپ نشے سے دور رہیے نمبر دو اشلیل باتیں سننے اور دیکھنے سے خود کو دور رکھیں دوسری بات آپ اشلیل باتیں سننے میں اور دیکھنے میں خود کو دور رکھیں یہ اشلیل فوٹوز اور اشلیل باتیں ہماری یوہ پیڈی کو برباد کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک بار دیکھ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو چیز آپ نے ایک بار دیکھ لی وہ چیز آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چھپ جاتی ہے اور وہاں سے نکلنا اس کے بعد مشکل ہو جاتا ہے آپ کوئی بھی چیز اپنے مائنڈ میں آسانی سے ڈال سکتے ہیں لیکن نکلنا اس سے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ ایسی چیزوں ایسی چیزوں کو جب دیکھتے یا سنتے ہیں تو آپ کا مائنڈ بار بار ان چیزوں کو دیکھتا ہے سنتا ہے آدھت ڈالتا ہے اس چیز کی آدھت ڈال جاتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے بار بار سننا چاہتا ہے اور پھر یہ چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے اور پھر یہ عادت آپ کو برباد کر دیتی ہے اسی لیے ایسی چیزیں سننے یا دیکھنے سے آپ دور رہیے جو آپ کے چرطر کو ہی نشٹ کر دے جو آپ کی ساری شکتی کو ہی نشٹ کر دے نمبر تین پڑھائی لکھائی کریں اور ریلیشنشپ سے دور رہیں آج کل کے mostly youngsters سچڑی کی عمر میں کریئر بنانے کی عمر میں ریلیشنز بنا لیتے ہیں لیلا مجنوب بن کے گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا اس نے ہمیں دوخہ دے دیا میں اس کی بینہ جی نہیں پایا میں اس کی یادوں کو نہیں بھلا پا رہا یہ کوئی عمر ہے آپ کی یہ عمر ہے آپ کی کریئر بنانے کی اپنی لائف بنانے کی جب آپ کی عمر رشتوں کو نبھانے کی ہو جائے تو بنا لینا رشتے ابھی تو آپ خود کو سنبھال نہیں پا رہے ہو تو خود کو کہاں سے سنبھال ہوگے رشتوں کو سنبھالنا کوئی مزاق نہیں ہے بچپنا آپ کا ابھی چھوٹا نہیں ہے اور لیلا مجنوب بن کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو پتا بھی ہے لیلا مجنوب کو پریم کی کتنی گہری سمجھتی آپ لوگوں کی طرح ان کا پیار نہیں تھا بس جو فلموں میں دیکھ لیا قصوں کہانیوں میں سن لیا وہی آپ کے دماغ میں چھمچاتا ہے اور پھر وہی آپ کرنے لگ جاتے ہو پھر نہ پڑائی میں من لگتا ہے اور نہ کسی کام میں من لگتا ہے اسی بھرے جوانی میں لڑکے لڑکیاں دیوداز بن کے بیٹھے ہیں جس عمر میں ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے خوشی ہونی چاہیے اور شانتی بھرپور ہوتی ہے اس عمر میں ساری شکتی گواہ دیتے ہو اگر آپ کو کسی انسان سے جڑنا ہے نا تو پہلے آپ اپنی لائف میں کچھ بنو آپ ہی نہیں بنے ہو آپ نے اپنے لیے ہی کچھ نہیں کیا ہے تو آپ کسی اور انسان کے لیے کیا کروگے جوش سے بھری جوانی کی عمر میں جسے دیکھو وہ رو رہا ہے مجھے اس نے چھوڑ دیا مجھے اس نے دوکھا دے دیا حد ہوتی ہے یار پاگل بن گی ارے کچھ بڑا کام کرو کچھ ایسا کرو جس سے آپ کے پریوار کو آپ پہ ناز ہو آپ کے ماتا پتا کو آپ پہ ناز ہو تو پہلے کریئر بناو زندگی بناو اور جب کچھ بن جاؤ زندگی میں تو رشتے بھی بنا لینا نمبر چار کسی بھی طرح کے جوے سے دور رہو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ینگسچرس کے چکر میں لاکھوں روپے گما دیتے ہیں جوے کے چکر میں بیٹنگ اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں یہ جو لوگ آپ کو راتوں رات کروڑ پتی ہونے امیر ہونے کے سپنے دکھاتے ہیں یہ سب صرف دکھاوا ہے یہ سب صرف ساجشیں ہیں آپ کی زندگی برباد کرنے کی آپ کا پیسہ لوٹنے کی کوئی انسان راتوں رات کروڑ پتی یا امیر نہیں ہوتا ہے اسے آپ اپنے دماغ سے نکال دو جو بھی انسان دھنوان ہوتا ہے یا تو اس کے پریوار میں پہلے کسی نے محنت کی ہے یا تو اس انسان نے اپنی زندگی میں خود محنت کی ہوگی اپنے بڑے بزرگ لوگوں سے ایک بات سنی ہوگی جو پیسہ پاپ کی کمائی سے آتا ہے راتو رات آتا ہے وہ پیسہ راتو رات ختم بھی ہو جاتا ہے اسی لیے محنت کرو کوئی اچھا کام کرو اپنے ہنر کو نکھارو اس جوا اور بیٹنگ کے چکر میں پڑھ کر اپنی زندگی کو خراب مت کرنا نمبر پانچ اپنا سمیں نشت نہ کریں آج کل کے یہ جو ہمارے جوان بچے ہیں یہ ہوا میں اڑتے ہیں زمین پہ ان کا پیار تو ہوتا ہی نہیں ہے نہ سونے کا ٹائم نہ اٹھنے کا ٹائم نہ کھانے کا ٹائم نہ پینے کا ٹائم کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کھا لیتے ہیں میں آپ لوگوں سے یہ بات خاص کر کے کہوں گا کہ اس جوانی کے جوش میں آ کر اپنے آپ میں گندی یادتیں مت ڈالو جن لوگوں کا جلدی سونے اٹھنے کا کھانے پینے کا کوئی ٹائم اور نیم نہیں ہوتا نہ ان کی جو ایج ہے جلدی نشت ہو جاتی ہے وہ جلدی روگی ہو جاتی ہیں بیمار ہو جاتی ہیں اور اسی سمیے میں بیمار ہونا بڑاپے کا لکشن مانا جاتا ہے آج کل کے جوان جوان بچے بڑی بڑی بیماریاں لے کر کے بیٹھے ہیں چھوٹی سے چھوٹی عمر میں ڈائیبیٹیز ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے کسی کو ایسی ڈیٹی ہو رہی ہے کسی کا ڈائیجیسٹن ٹھیک نہیں ہے بڑاپے والی بیماریاں بچوں کی عمر میں لے کر کے گھوم رہے ہیں یہ عمر ہے آپ لوگوں کی ہیلتھ بنانے کی آپ تو خود اپنی ہیلتھ کے دشمن بنے ہوئے کئی لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہماری عادتیں نہیں چھوٹی یاد رکھنا یاد رکھنا ایک بات مانا عادت بدلنا آسان نہیں ہوتا لیکن جو عادت نہیں بدلتا وہ انسان نہیں ہوتا بنانا بگڑنا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی بہانہ مت دو اپنا دوش کسی کے سر پر مت ڈالو اپنی ذمہ داری خود سمجھو اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ اگر میری باتیں آپ کو چوب رہی ہیں نا تو بہت اچھی بات ہے چوبنی چاہیے جب چوبیں گی تب ہی آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آئے گا آج پتہ نہیں کیوں ہمارے ینگسٹرز کی یہ حالت دے کر مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ اس عمر میں ہمارے پوروجو نے اپنے بل کے اپنے شورے کے اپنے کلا کے پورے وش میں جھنڈے گاڑ دیئے اور آج کل کے ہمارے جوان بچے ان کی زندگی میں نہ کوئی خوشی ہے نہ ہی کوئی شکتی ہے یاد رکھنا یہ سمیں آپ کی زندگی کا بہت سپیشل تائم ہے آپ جو چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ جو چاہیں وہ بن سکتے ہیں تو پلیز آپ اپنے آپ کو ان گندی یادتوں سے باہر نکالو اور لائف میں کچھ اچھا کرو کچھ بڑا کرو کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تب ہم روتے ہیں اور دنیا ہستی ہے لیکن جب ہم دنیا سے جائیں تو کچھ ایسا کر کے جائیں کہ ہم ہستے ہستے جائیں اور یہ دنیا ہمارے پیچھے ہمیں یاد کر کے روتی رہے